السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو اس وقت تھنڈی کا اور ونٹر کا سیزن موسم چل رہا ہے اور اس سیزن کی ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے گرم لباس کے اعتبار سے کہ بھائی بہت سارے سوٹر ہم نے جمع کر لیے مفلر جمع کر لیے بلینکٹ جمع کر لیے کمبل جمع کر لیے یہ بہت ساری چیزیں ہم تیار کرتے ہیں موسم وائز ہمیں غریبوں کا خیال لٹنے کی بھی ضرورت ہے ایسے موسم میں ہم ذرا باہر نکل جائیں خود ہم تلاش کریں چوک پر بہت ساری جگہوں پر جہاں راستوں میں غریب لوگ سوتے ہیں اور بڑی تعداد میں سوتے ہیں ہم جا کر دیکھیں گے اتنی پتلی چادر یا بعض لوگ تو پٹھا بچھا کر ہی سو جاتے ہیں روڈ پر اور خطبات وغیرہ پر اس طرح سو جاتے ہیں تو اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ہم اپنے مال میں سے جس کو اللہ نے جتنی سہولت دی ہو جتنی مسعط دی ہو مال بھی ضروری ہے اور دل کی فراخی اور دل کا وسیع ہونا بھی ضروری ہے یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں مال بھی دیں اور وہ مال ہم آپ کی رضا میں خرچ بھی کریں اور وسیع اور اشادہ دل بھی عطا کریں مال ہے لیکن دل نہیں ہے تو پھر وہ دل کا بخل جو ہے اللہ کے راستے میں مال نکالنے سے روپ دے گا اس لئے اللہ سے اس چیز کو مانگیں اور اس تھنڈی کے موسم میں ان لوگوں کی پوری فکر کریں اللہ نے جتنی سہولت دی ہے پچاس سوٹر اور بلینکٹ بات دیں کوئی دس باتیں کوئی پانچ باتیں نئے لے کر باتیں نئے نہیں بات سکتے تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس تقریباً دس دس سوٹر اور دس دس کمبل ایک ایک آدمی کے پاس جمع ہوں بولے ایک سوٹر ہے ایک گرمی کا کپڑا ہے تو کہا کہ بیوی جہیز میں لائی تھی اب پچ پن سال کے بڑے میاں ہو گئے لیکن بیوی کا لائی ہوا سوٹر آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے آدھا پھڑ بھی گیا ہے وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں بھائی اس کے بعد آپ کے پاس دس اور نہیں آگئے تو پرانا نکالو اللہ کے راستے میں دو غریبوں کو خرچ کرو اور اس میں کسی مذہب کو نہیں دیکھنا ہے بس وہ ضرورت مند ہے ہم اللہ کے لئے اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے کہ یہ لوگ تھنڈی میں کیسے تھیٹر رہے ہوں گے ہم اپنے بند کمروں میں بند لحاف میں آرام سے تھنڈی کی اس طرح کی راتوں میں ہم سو رہے ہیں تمام طرح سہولتوں کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی ہٹر میں سو رہا ہے کوئی لحاف میں سو رہا ہے تو ذرا ان غریبوں کا تصور کریں اس کے لئے سب سے بڑی چیز درد دل ہے کہ اگر دل میں درد ہے انسانیت کی ہمدردی ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی ہمارا انسانی بھائی ہے اگر یہ درد اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے مال کو ان غریبوں کے لئے اس تھنڈی کے سیزن میں خرچ کریں نئی چیزیں نئے کپڑے نئے سوٹر نئے کمبل اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس اگر سے نوازا ہے گھر میں اس طرح کی بڑی وافر مقدار میں بہت سارے گھروں میں لوگ پانچ ہیں اور کمبل بیس بیس ہیں تو کم سے کم دو تین کمبل تو ہم غریبوں میں بات سکتے ہیں نا اور اس طرح باتے کہ بہت زیادہ شور شرابہ نہ ہو کہ بھئی ہمارا نام ہو جائے کہ حاجی صاحب نے اس سیزن میں یہ باتا اور فلان جگہ یہ ہوا شور شرابے کے بغیر اور بہت زیادہ اس کو اخلاص نیت کے ساتھ ریاکاری کے بغیر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے جا کر ہم دیکھیں اور خود نکلیں تاکہ ہمیں احساس ہو جب ہم دیکھیں گے رات میں نکل کر کس طرح لوگ سو رہے تو پیغام یہی دینا ہے کہ تھنڈی کے اس موسم میں غریبوں پر اپنا مال خرچ کریں اللہ نے آپ کو نوازا ہے اپنے مال میں سے گرم چیزیں گرم کپڑیں اور اس طرح کے کمبل بلینکٹس جو ہے ان میں تقسیم کریں اور اگر نہیں ہے تو گھر ہی میں زیادہ ہے تو قرآن میں سے ہی کچھ غریبوں میں تقسیم کریں اللہ تعالی ہمیں مال بھی نصیب فرمائے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے ڈل کی فراخی اور وسعد بھی نصیب فرمائے کنجوسی اور بخل سے ہماری حفاظت فرمائے اور غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا انسانیت کا درد اور ہمدردی بھی رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین